اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ گزوشتہ پروگرام میں جو گفتگو گوئی اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ گزوشتہ پروگرام ہی آپ دیکھ لیجئے بجائے اس اپیسوٹ کا وقت ضائع کیے ہوئے لیکن میں ہم بیسی کلی لاسٹ اپیسوٹ میں جو گفتگو ہیڈلائن بتا دیتا ہوں خبر تفصیل سے وہیں دیکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ فیشن ڈیزائن پاکستان میں کیسے وال ہوا اس کے ساتھ جو شوز ہیں ڈراما ہیں انٹرٹینمنٹ کا سارا کا سارا چہرہ کیسے تبدیل ہوا اس پر گفتگو ہوئی اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزاد سب میں آپ سے گزارش پڑھوں گا کہ جہاں تک مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو جیو کا ایک پولیسی آئی تھی جیو اصول وہ میرا خواہل ہے اس کا کوئی تعلق سنسرشپ کے ساتھ تھا آپ وہاں تھے یہ فرمائیے کہ جیو اصول کیا تھا ہم نے ایک اپنے ارلیئر اپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا ہے میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ جیو واحد تھا اور پہلا تھا جس نے تانستہ طور پر بیٹھ کر سوچ و بیچار کی ایڈیٹوریلی اس پہ مباحثہ ہوا بحث ہوئی اور انہوں نے اپنا بیسیکلی جیو اصول تو ایک بہت خوبصورت نام تو ہے لیکن یہ دراصل ہے انگلیش میں اگر ہم اس کو کہیں کوڈ آف کنڈکٹ اس سے پہلے کہ کبھی پیمرہ بناتی یا اس میں چینجز حالات کے حساب سے آتے ہیں آنے چاہیے وہ ریگولیٹر ہے جیو نے اصخد فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ خود کریئٹ کریں گے نہ صرف کریئٹ کریں گے بلکہ ہم آپس میں اپنی ایویویشن اس کی بنا پہ کریں گے اور ایک میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب لیٹلی ون اف در ریسنٹ ایڈیشنز ٹو جانگی جیو ہیں اور انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں میرے خیال رپورٹ کارڈ میں ہی وہ تھے انہوں نے ایک وہ پنجابی میں بڑا ان کو عام لگا انہوں نے کہا یہ کیا رنڈیر ہونا ہے اب آپ اندازہ لگائی ہے یہ انہوں نے کہا ہے اندازہ لگائی ہے یہ چلا گیا اب یہ جیو اصول تھا کوئی اور چینل ہوتا دبا دیتے بات کو ریپیٹ میں سے نکال دیتے ارشاد بھٹی صاحب کو معافی مانگنی پڑی اس پہ آکے اور یہ ہے جیو اصول کی طاقت اور پلیز مت بھولیے اصول بنانے کا جیسے آپ کے اور میرے زندگی میں بہت سارے اصول ہوں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی یعنی پرفیکشن پہ چلے گئے غلطیاں ہوتی رہیں گی سرزد ہوتی تھی ہوتی ہیں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی تھی رہتی ہے لیکن اصول وہ ایک گائیڈنس ہے آپ کے لئے وہ رہنما اصول ہیں جن کی بنیاد پہ آپ اپنی اصلاح کریں گے اور آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے لیکن ایک معذرت کے ساتھ یہ جیو نے کیا نیوز کی حد تک نیوز کی حد تک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کیا جیو کے اندر یا باقی انٹرٹینمنٹ چینلز کے اندر کیا کسی قسم کا کوئی اصول ہے علاوہ پیسے لیڑ دینے کے اور یا یہ کہ جو آپ نے پچھلے پر اپسوڈ نے بات کی تھی کہ بکتا ہے اچھا اس کا اثر خاندان پہ کیا پڑتا ہے محلے پہ کیا پڑتا ہے مورالٹی پہ کیا پڑتا ہے اس کا ہمارا چہرہ کس طرح کا بن جائے گا to hell with it پیسہ چاہیے اچھا لیکن اس میں یہاں جو دوسرا سوال امریکن سوسائیٹی is the prime example of free market economy اچھا جس کو ہم غیر اخلاقی مواد کہتے ہیں اور جو ہے بھی سب سے زیادہ وہاں پوڈیوس ہوتا ہے اس کی ایک مارکیٹ بھی وہاں بہت بڑی موجود ہے دنیا میں بھی ہے لیکن وہاں بھی ہے لیکن وہیں ہاؤس آف کارڈز جیسا پولٹیکل تھریلر بنتا ہے اور نہ صرف ہی کہ بنتا ہے بلکہ وہ ایک نیٹ فلکس کو پوری کمپنی کو اٹھا جاتا ہے بنا جاتا ہے ایک شو یعنی یہ ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد مطلب اس پر میں آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا گیم آف تھرونز مطلب ہے شہزاد صاحب جب وہ ہسٹری کو لے کر آتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاور پولٹیکس اوریجنل دکھاتے ہیں پھر اس میں نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے نہ کوئی ویلن ہوتا ہے وہ کاریکٹرز ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کبھی یہ ہیرو ہے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا ویلن ہے وہ حقیقت میں ایک ریالیٹی کا وہ آپ کو ایج کی ایک ریالیٹی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کانٹنٹ وہاں بنتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے اور وہ کانٹنٹ اداروں کو بنا دیتا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ کوشش ہوئی ایک مبشر لکوان صاحب نے غالباً کو پولٹیکل تھرلر بنا رہی کوشش 24 کیلئے کیا تھا چلی نہیں غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے غالباً سینز میں انہوں نے شراب رکھی ہوئی تھی جو کہ دکھانا ممنوع ہے یا کوئی اور وجہ ہوئی ہوگی ایک بہت ہی بہودت تجربہ یہاں پہ جو کیا گیا بی بی کے دوسرے دور میں وہ زرد دوپہر نام کا شاہد محمود ندیم صاحب نے ڈراما پروڈیوز کیا تھا یعنی نواز شریف کے خلاف شجاعت آشمی کو نواز شریف بنا دیا وہ بھی بڑا ہی ایک سب سٹینڈرڈ قسم کی کوشش تھی تو جب ہمارے لوگ ٹاک شوز میں اتنا دلچسپی رکھتے ہیں کرنٹ افیرز میں رکھتے ہیں تو کیا پولٹیکل تھرلر یہاں نہیں بن سکتے ہیں کہ آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پاکستان کی پہلی پولٹیکل تھرلر فیچر فیلم دو ہزار تیرہ کے الیکشنز پہ میں نے بنائی ہے چمبیلی نہ صرف بنائی بھکتی ہے کیسے بھکتی ہوئے ہیں اگر آپ علاو کریں گے لیکن جی نمبر وان میں اپنے جس دوستے چاہے وہ آپ صحافی برادری کے دوست آنکرز آنیلیسٹ نیوز ڈریکٹر سے بات کرتا تھا میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور پولٹیکس پہ ہوگی اور ایک چینج کے بات ہوگی اب تھوڑی تھوڑی شرم بھی آتی ہے اس پہ تو سب کہتے تھے کہ انکلوڈنگ کبھی عزر عباس ہوں شاید مسعود ہوں نبی سی ہوں وہ کہتے تھے یہ یہ جو ہے مطلب پاکستان کی ہسٹری میں کسی حکومت نے اپنے وقت ہی پورا نہیں کیا آپ یہ کیسے اسیوم کر کے فلم لکھ رہے ہیں کہ دوزار تیرہ کے لیکشن پہ اب ریلیز کریں گے یہ حکومت تو آج گئی کل گئی جو ہمارے ہاں وہ موت کا منظر پیش کر رہے کہ دوکٹر صاحب اس وقت بھی آج گئی کل گئی یہ گرے میں نے کہا اچھا میں نے کہا میرے پاس اس کے لیے کوئی سٹیٹسٹکس تو نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس بار حکومت اپنے پانچ سال پورا کرے گی اور ایسے ہی ہوا بلکل ایسے ہی لیکن مجھے ڈر تھا پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے عمومی طور پہ ہاں it was a daring step very daring تو میں نے کیا اکلبندی کی as its writer میں اس میں اس کا producer بھی تھا director بھی تھا writer بھی تھا lyricist بھی تھا اور act بھی کیا میں بہت سارے لوگ تھے میں نے سب سے پہلے ملک فرضی بنایا جس کی insinuation باکستان تھی ملک خدا داد ہاں ٹھیک ہے اس کی پولیس کی یونیفارمز فرق تھی اس کی ملیٹری کی یونیفارمز فرق تھی ان کی number plates فرق تھی آپ پوری فلم دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان ہے ٹھیک ہے اتفاق تھا کہ اس ملک کی اندر بھی اردو بولی جاتی تھی ٹھیک ہے اس ملک کو پچاسویں سالگرہ ہو رہی تھی اس کی liberation کی جو اور چمبیلی چوک نامی جگہ سے وہ movement چلی تھی اچھا چمبیلی میں نے نام رکھا تھا کیونکہ پاکستان کا قومی پھول ہے اور یہ کہ جب آپ جب بیلی کے جب تک شاہ کو کاٹے نہیں نا تو پھول نہیں آتا تو ہم اکتر میں کاٹ چکے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزوں کو سوچ کے میں نے یہ بنائی لیکن پی ایم ایل این کے دوستوں نے یہ سمجھا اور مانا کہ یہ عمران خان کی پوسٹر فلم ہے اور یہ ہوا اچھا اور میشہ کلو رمان کے اوپر بقاعدہ دونوں میاں برادران نے شریف برادران نے بڑا اتجاج کیا اس فلم پہ اور میری فلم کو پھر میری جو نرازکی کی وجہ بنی جیو سے معاملات تو ہمیشہ ٹھیک تھے ایک پروگرام میں میں نے ہنٹ کی تھی کہ وہ اپنی بات سے ہلے ہٹے یہ بات تھی میری فلم انٹرنیشنلی ریلیز نہیں کی گئی میری فلم ٹیلیویجن پہ یہ واحد فلم ہے جس کے رائٹ لینے کے بعد نہیں چلائی گئی یہ واحد فلم ہے جس کی ڈی وی ڈی نہیں نکالی باوجود کانٹریکٹ خیر میں اب نہیں بتاتا ہے میں اتنی بڑی ایکس کے اوپر ایک ایکسپوزر بتا سکتا ہوں جو نہیں بتاؤں گا بہت لوگ شرمندہ ہوں گے شاید میں نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ خیر مجھے کیا کیا آفر ہوا یہاں تک بھی ہوا کہ میرے اوپر لوگ آ گئے کیونکہ کسی اور پارٹی نے سمجھے یہ ان کے خلاف ہے تو آمڈ پیپل ایکچولی بارج انٹو مای آفرس ان کراچی اور مجھے کراچی چھوڑنا پڑا یعنی یہ یہ حال ہو گیا تھا فلم ایک فلم اس میں ایک اور مزیدار قصہ ہوتا ہے کہ میں سیالکوٹ ائرپورٹ پہ شوٹ کر رہا ہوں اس میں دکھا ہے کہ اچھا نام بھی میں نے ایسے رکھے کہ کسی قومیت کی دلازاری نہ ہو ٹھیک ہے کریئٹ کیے قبیلوں کے نام کریئٹ کیے شہروں کے نام کیونکہ وہ صوبہ رنگ نہر کا تھا فلاقاباد وہ سٹی تھی جو میٹروپولس تھی اس کے اندر چمبیلی چوک ایک ایریا تھا ہسٹورک ڈسٹریکٹ اس کو وہ لوگ ختم کر کے پلازے بنانا چاہتے تھے کیونکہ اس بڑے جس کے دادا کے نام پہ یہ علاقہ بنا تھا اس کا جو بیٹ جو پوتا تھا جو منسٹر تھا کولیشن گورنمنٹ کا ہاؤسنگ کا اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک گلفرنڈ کی منظور نظر کی خاطر تاج مہل پلازا بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس لڑکی کا نام ممتاز تھا جب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اینیویز تو ہم شوٹ کر رہے تھے تو اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر سنسٹیف جگہ پہ انکلوڈنگ ائرپورٹ سنسٹیف ایجنسیز ہوتی ہیں تو ہماری شوٹ ہو رہی تھی سیلپورٹ پہ اور اس پہ ہم نے پورا ڈی فیس کر دیا تھا فالاکباد انٹرنیشن یہ پہلا ہی سیم تک ہے جس کے اندر سردار جانشیر جو ہیں فورنڈ میشن سے واپس آئیں میڈیا کا جھنگٹ لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سکیڈل ہوا ہے آپ کے جو سردار شیر افغان جو ہیں انہوں نے ایم اے نے آپ کے خلاف ایک لائف شو میں کہہ دیا کہ آپ زمین ہاتھی آنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور تو آپ پاکستان وہ خیر وہ بات ہوتی ہے تو دو تین ٹیکس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ اے ایس ایف نے میری پرمیشن کینسل کر دی شیوٹ کی اچھا ہے بڑا پریشان ہوا میں نے کہا میں ہر پرمیشن لے کے آیا وہاں ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ادارے کے ایک سیولین ادارے کے سنسٹیو ایجنسی نے فیکس بھیجی کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے کیریکٹر یہ آصف علی زرداری ہے اچھا وہ نے خود یہ ازیون کر نہیں خود نہیں کیا اچھا اب ان کی بھی ما شاء اللہ گریٹنس دیکھیں جس لیول کا وہ جونئر آفیسر وہ اس نے ہمارے ایک ایکسٹرس جو فلم میں تھے اس میں سے ایک بندہ جو ایکسٹرس پروائیٹ کرتا تھا کوڈنیٹر اسے پوچھا یہ کون ہے کیا دکھایا اس نے کہا پتہ نہیں سے اس نے کہا یہ زرداری صاحبی ہیں اس نے بعد میں بتایا اس نے کہا ہاں سر شاید وہ ہی ہو ریپورٹ چلے گی اچانک میری شوٹ کینسل اب شوٹ کینسل نہیں ہو سکتی میں نے اتنا خرچہ کیا اب آیا ہے لے جی کس چیز پہ کہ آپ شوٹ کیسے کینسل کرائی گی یہ جو آپ گارڈز اور پولیس دکھا رہے ہیں ان کے پاس جو ویپنز ہیں ائرپورٹ کی حدود میں ویپنز نہیں آسکتے وہاں کی لوکل سیالکورٹ کی پولیس تھی اور کچھ میں پاس پلاسٹک کے ویپنز تھے ریپلکاس میں بڑا پریشان پھر مجھے اندر سے پتہ لگا میں نے معلومات کرائیں کہ ہوا کیا ہے پھر میں نے کہیں اور سیویلین ادارے سے تھوڑا اوپر فون کر کے کسی اور ادارے سے ریقویسٹ کی کہ دیکھنی ہے زیادتی ہے مطلب اگر یہ سب جو ہم روز کہتے ہیں پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ میں تو فلم میں اگر دیکھ میں کیا دکھا رہا ہوں ایک منسٹر پاکستان آیا اپنے ملک واپس آیا ہے ملک خدا دا لوگ اسے سوال پوچھ رہے ہیں سکینڈل کا تو اس پہ کیا ہے اور یہ تو زداری صاحب سے دور اور واقعی میں آج کہہ رہا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے پھر میں نے زید میں کہا کہ اب مجھے وہی پولیس والے واپس چاہیے وہی ڈی سی او کو بولنے کے بندے واپس بھیجے اور بھیجے اور ایسی لاتعداد پرابلمز ہی میری فلم کے بندے میں آپ سوچ نہیں سکتے میں نے آٹھ ہزار بندہ فلمیں یوز کیا آٹھ ہزار اس میں کبھی کوئی چھپ کے تصویریں لے رہا ہے کوئی ریپورٹیں بھیج رہا ہے وہ میں ہستا تھا اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے تو پھر وہ ریلیز ہی نہیں ہوئی نہیں جی ریلیز ہوئی اچھا ریلیز ہوئی سنماز میں ہوئی ہوا یہ جب وہ ریلیز ہوئی میں نے سٹارٹ پر کہتا ہے نا شاید شرمندگی بھی ہے تو لوگ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نعرے مارتے ہوئے باہر نکلتے تھے تو عام تاثر یہ ہو گیا کہ جو میں چینج کی بات کر رہا ہوں وہ ٹرانس لیٹ ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ فلم دھرنے سے پہلے آئی چھیک ہے بہت پہلے آئی دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آئی اپریل میں ریلیز ہوئی چوبیس یا چھبیس دوہزار تیرہ الیکشن سے پہلے اس کے اندر وہ جو کیریکٹر ہے وہ یوں کر کے سپیچ کرتا ہے دھرنے میں بلکل اگزیکٹ ہوئی اس فلم میں پولیس سویلینز اتجاج میں مار دیتی ہے موڈل ٹاؤن کا سانے آ ہوا اس کے اندر یہ دھرنا دے دیتے ہیں اچھا دھرنا 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 وہی ایڈیا بھائی دوہے میں اس پر بھی بات کرلوں گا میں اس پر بھی بڑی انٹریسٹنگ بات کرلوں گا یہاں تک کی اند میں وہ شادی کر لیتا ہے چھیکرکٹر میں پلی کر رہا تھا اور وہ ملک کا پھر اس ملک میں پریزیڈینشل سسٹم تھا اوکے اور وہ پھر آ کر اصلاحات کرتا ہے ملک خدادات کا اور وہ کہتا ہے مجھے تکریر کرنا نہیں آتی لیکن میں دل سے بات کروں گا اس وقت تو نہیں بتا تھا آگے جا کے حالات ہی ہوں گے لیکن لوگوں نے کہا it was a very prophetic film اچھا prophecies تھی آپ یہ دیکھیں جی جب میں نے لکھی مجھے نہیں بتا میں نے کس ذہن سے لکھی پر وہ وہ exact ہوا ہے اور ہماری ایک چینل یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ویڈیو جو فلم کے مناظر ہے اور دوہزار تیرہ کے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد کے مناظر ایکچول آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صرف کیبرے کے کوالٹی سے پتہ لگ جائے گا یہ فلم ہے اور یہ اصل میں پاکستان میں ہوا چاہے کوئی بھی پولٹیکل جماعت کی ایجیٹیشن ہو دھرنا ہو ہوتا یہ ہے شہزاد صاحب کے دنیا میں مثال کے طور پر بارڈ موویز ہیں فکشن ہی ہوتا ہے لیکن وہ جو آرٹسٹ ہے جو ڈریم کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فکشن میں یہ پوسیبل ہے وہاں سے وہ لیڈ چھوڑ دیتا ہے ریسرچرز کے لیے سائنٹسٹ کے لیے کہ وہ اس کو ایک موڈل بنا کے کام کریں اور آخرے کار وہ بات چیز ہمارے سامنے مارکیٹ میں آگئی اڑنے والی گاڑی آگئی اور بہت ساری چیریں آگئی تو یہ جو آپ نے پروفیسوریز کی بات کی ہے کہ انٹیلیجنس جب یعنی ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کو یعنی سوسائیٹی کو دیکھ رہی ہے وہ پر جب پرسیو کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ریالیٹی سے اس کا تعلق نہ ہو وہی ہوگا لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود یعنی فلم میں آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینسز ہوئے آپ نے بنانے کی کوشش کی سو اس سوال کا جواب مل گیا کہ پولیٹیکل تھریلر یہاں کیوں نہیں بنتے جی لیکن یہ ہے کہ آئی فوٹ اٹ کیونکہ میں نے ایک اکل مندی کی ایک تو ملک کا نام چینج کیا دوسرا میں نے کامپنی جو پٹیشن تھی پیلٹ کوٹ اپنا کمیٹی کے آگئے سینسر بورٹ کی ایک اور انٹریسنگ چیز ہوئی جی کہ میری فلم کی دو بار فل بورٹ سینسر ہوئی ہے کہاں ہوتی ہے ایک ہی نہ ہو جاتی ہے پورا میمبر کبھی نہیں آتا وہ پریشان تھے کیا کریں میں نے ٹائمنگ تھوڑی اکل مندی سے یہ کی تھی کہ انٹیرم گورنمنٹ کے دور میں کروں گا تاکہ وہ پولیٹیکل پریشر نہ ہو ہو گئی پاس لیکن مجھے مشکل لگی میں نے اپنی بیک اپ پہ لیگل ریکورس تیار رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے آشر عظیم کو جس نے پھر مالک بنائی اور جب وہ بنا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا نہیں ہم وہ سب ہمارے ساتھ ہیں میں نے کہا تھا آپ فسیں گے اور وہ ہی ہوئے وہ فلم بین ہوئی وہ فلم بین ہوئی سو ون ہیس ٹو بھی آپ ضرور بنائیں لیکن آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے لاؤ آف دا لینڈ کی اپنے رائٹس کی کم از کم آپ فائٹ تو کر سکیں میرا بھی اس بات میں بلیب ہے کہ پولٹیکل تھرلر بن سکتا ہے شوز بن سکتے ہیں دراما بن سکتا ہے اور میرا یہ بلیب ہے کہ یہاں پہ ان کو آڈینس ملے گی بلکل اچھا اب آگے آئیں وہ یہ ہے کہ یعنی دراما پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا یہاں روک کے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا ایک انفیچویشن انفیچویشن ایک زمانے میں آپ کی لائکنگ اور وہ اس لیے کہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک لوگو ڈیزائن ہوا یعنی وہ اس کا مطبق چہرہ ہے نا پارٹی کا وہ آپ نے کیا اس دور کو ذرا یاد کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کی خود اپنی خان صاحب سے امید نے کیا تھی وہ ایک لب افیر تھا وہ ایک سہر تھا یا وہ ایک پرگمیٹک کلکولیشن تھی کیا تھا اچھا بائے دوئے رومانس ہونے میں بوری بات نہیں ہے میں تو آدمی کو رومانٹک ہونا چاہیے وہ دھوکہ ہوتا ہی محبت میں ہے مجھے یاد ہے دھرنے والی بات آپ کر رہے تھے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا اور اگر آپ آج دیکھیں گے تو شاید آج آپ کو میری بات سمجھ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ دھرنہ اسلامباد سے اٹھائیں لاہور چلے جائیں مارڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا ہے حکومت گر جائے گی آپ یہاں سے دھرنہ اٹھائیں آپ کے پاس لوگ کم ہیں جو آپ کو ریزانڈنگ جو سی آف سینڈ آف ملا ہے ازادی چوک سے وہ آپ کو سی آف کر کے وہاں رہ گئے یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں سے اٹھیں پنجاب گورنمنٹ گر جائے گی آپ گرا سکتے ہیں ویڈیور دھرنہ اور پھر فیڈل حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور این چانسے سے گر جائے گی تو میرا میرا یہ ماننا تھا پھر میں نے ان کو بڑی اٹریسٹنگ چیز کیا ہے میں نے کہا آپ یہ روز جو گھر جا کے نہ دو کے پھر ایکسرسائز کی عادت ہے کر کے آ جاتے ہیں کلین شیف آپ ایک میری بات مانیں آپ کے یہ سب کرنے سے جتنے لوگ آنے تھے آگئے ہیں the problem is how do we get the people who have not come out to come out ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے سٹیج میں آپ دھاڑی بڑھانا شروع کر دیں which you have never done in your life ویسے کمال کی بات ہے یہ سب آپ یعنی یہ خان صاحب کو آپ بتا رہے ہیں اور یہ واقعی کمال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے دھاڑی رکھیں آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کس قرب عذاب سے گزرنے ملک کی خاطر اچھا یہ میں اپنے پیار میں بتا رہا ہوں اور میں نے کہا پھر اس پہ بہت لوگ آئیں گے ہائے بچارہ امرا اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے بھوک ہر دال پہ جو نہیں بھی آئے باہر آ جائے گا اس لگا نہیں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کیوں کہا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے just wait and watch I will come if you know what I mean اچھا لیکن اسے تھوڑا پہلے آتے ہیں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہے تیس اکتوبر کا جلسہ جہاں جہاں مہدار پاکستان یعنی پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو سنجیدہ خلقوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا سپرائز ہو گئے تھا کہ یہ کیا ہوگا خود خان صاحب بھی بڑی یادگار بات کی تھی کہ لاہوریوں تم لوگ سوتے رہتے ہو نیا ٹرینڈ آیا جلسوں میں وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی کہ سپیکر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور بیچ میں میوزک آ رہا ہے گانے آ رہے ہیں لوگ ایک انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں اور وہ گفتوں بھی ہو رہی ہے یہ جو جلسے کا ایک نیا پاکستان میں کلچر آیا یہ آپ یعنی اس سے آپ کا ریلیشن کیا ہے دیکھیں یہ پہلی چیز یہ ہے کہ عام پاکستانی نے یہ پہلی بار تب دیکھا لیکن اس سے پہلے یہ شروع کر دیا گیا تھا اور وہ تھا ہمارا سیالکورٹ کا جو اس وقت سے پہلے تک سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں پانچ ساڑھے پانچ ہزار لوگ آئے تھے بہت بڑا جلسہ تھا ہمارے لئے سب ایک ہٹے گئے تھے ایک ہی ساتھ گئے تھے ایک ہی گاڑی میں وہاں پہ وجہ دیکھیں بیری نزدیک یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اوریشن اچھی ہوتی ہے آپ کو گفتگو کا ہنر آتا ہو آپ کے پاس انداز بیان ہونا چاہیے بھٹو کو دیکھ لیجئے بھٹو صاحب کو اور بہت سارے ایسے ہیں جو بہت خوبصورت تاکاریر کرتے ہیں عمران صاحب کے پاس یہ ہنر موجود نہیں ہے وہ نہیں بول پاتے لہٰذا وہ پوزز لیتے ہیں جیسے ہمارے تلہ رسین صاحب ڈرامو میں ڈیالوگ ڈیلیوری میں لیتے ہیں یہ بولتے بولتے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا اب اس سے پہلے اس کی یہ انویشن نہیں تھی یہ بحالت مجبوری تھی کہ کیا کیا جائے وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی پولٹیکل لینڈسکیپ میں جس وقت کوئی لیڈر کھڑا ہوتا تھا تو جب وہ بولتا تھا تو ایک اس کا سہر ہوتا تھا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا پیپل ور میسپنائیز اور یہ عادت ہماری صدیہ ہو کیونکہ ہمارا خطہ اوریشن کا ہے سٹوری ٹیلنگ کا ہے بیان کا ہے یہاں پہ اچانک ایک کرزمیٹک لیڈر ضرور مل گیا لیکن اس لیڈر کے پاس ایک اس کو سیٹ بیک تھا بول نہیں پاتا تھا اب اس کو فل کرنا تھا لہٰذا وہ ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا میوسک انٹریسٹنگلی جو فالورز تھے وہ ویسے ہی ینگر آڈینس تھی اور let's just say not to offend anyone لیکن پولٹیکلی نوویس تھے کیونکہ آئیڈیالیزم بہت زیادہ تھا تو جس کا پولٹیکس میں آئیڈیالیزم زیادہ ہو وہ میری طرح پولٹیکلی نوویس ہوتا ہے اس کو اتنی شاید جو زمینی حقائق ہوتے ہیں شاید جانتے ہوئے بھی وہ آنکھ موڑ لیتا ہے تو وہاں پہ میوسک اس لیے انڈکٹ ہوا سیالکورٹ اور اسے پیٹ اور یہاں پہ وہ فل سرکل آیا اور جب پورا پاکستان ٹیلیوائز کر رہا تھا تو وہ ایک نیا فینومنہ بنا مزید کی باتی ہے ناجی صاحب کہ وہ تو مجبوری تھی باقی سب نے فالو کرنا شروع کرتی میں آپ یعنی نواز شریف صاحب کا چلسہ اس کے بعد نواز شریف میں چلسہ کسی کا ہو حالانکہ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو درانہ ہے اور اس کا جو میوزک ہے جو بیسیکلی شیدی بلوچ پارٹ سندھی فیوجن ہے دلے تیر بے جان اس سے زیادہ سٹرانگ پولیٹیکل ایمتھم میرے نزدیک پاکستان کی ہسٹری میں ایور گرین میلیڈی پاکستان کی ہسٹری میں میں نے نہیں سنی بڑی بات ہے کیا آپ یہ بات ہے کیونکہ وہ ایتھنک ہے بہت جس ریزنیٹس یہاں میں اس کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت کر دوں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل جنسوں میں یعنی ایک میوزک کا آنا تقریر کے دوران میوزک کا آنا اور پھر اس سے ایک نیا کلچر آنا جس سے تمام پارٹیز متاثر ہوئیں اور انہوں نے فالو کیا یہ آپ نے انٹرڈیوز کیا جی میں اس میں شامل تھا لیکن یہ باہر چیز نہیں اور نہ صرف یہ کہ انٹرڈیوز کیا بلکہ آپ نے وہ اس کی وجہ بتائی ہے اس کی وجہ بیسیکلی کچھ اور تھی لیکن وہ طاقت بن گئی اور وہ طاقت بھی بن گئی اس کا ملوری کو طاقت بنا دیا لیکن باقیوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہیں آپ اچھا خاصا بول سکتے ہیں لیکن آپ ایک جملہ بول کے رک رہے ہیں کہ میوزک بجے یہ تو آپ نے بتا دیا میوزک کا آنی اسی طرح اس کی لوگو سیل جو آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئے کی وہ میں نے کریئٹ کی اگین کہ جھنڈا تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے لیکن ایڈنٹیٹی کیا ہے ہمارے ہاں ایک بہت ہی مزیدار رواج ہے کہ ہمارا جو پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا جھنڈا ایک ہوتا ہے ہمارے پولٹیکل پارٹی کا ایک اور جھنڈا ہوتا ہے جو کہ کومبینیشن ہوتی ہے الیکشن سیمبل کا اور جھنڈے کا یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہیں اگر کہیں ہو تو مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سٹڈی کیا تو ہمارے ہاں لیبیان انسپائرڈ پی 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 کا جھنڈا ہوگا لیکن ہمارے پاس پی پی کا وہ ہی ٹرائی کلر جھنڈا ویدہ تیر بھی ہوگا اسی طرح پی ٹی آئی کا گرین اور ریڈ ہوگا چاند تارے والا لیکن بیٹ والا بھی بھلے والا بھی ہوگا اسی طرح شیر والا ہوگا یہ میں نے اس طرح کہیں دیکھا نہیں میں چاہتا تھا کہ اس کی آئیڈنٹیٹی کو کنڈینس کروں اگین پلیس کیپ ان مائنڈ وہ زمانے میں بھی سوشل میڈیا وغیرہ نہیں آیا انفینسی میں اور پولٹیکلی تو یوز ہی نہیں ہو رہا پٹ آئی فیلٹ کہ ہمیں اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے کہ ایک سیل جو ہوتی ہے وہ جو مہر ہوتی ہے یا شورٹ سگنیچر ہوتا ہے یہ ایک آئیڈی ہوتی ہے سیمبل ہوتا ہے وہ ایک پرامس کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ایک پورے آئیڈیا کو عام سطح پہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آپ دیکھیں نا ہمیں ایک گولہ بناتے ہیں اس پر لائنیں بناتے ہیں جیسی ہم بناتے ہیں سب سمجھ جاتے ہیں سورج ہم یوں کر کے یوں بناتے ہیں دل ہم آدھا گولہ ایسے کاٹ کے بناتے ہیں سب کہتے ہیں چاند نہ وہ چاند ہوتا ہے نہ وہ سورج نہ دل ایسا ہے ٹھیک ہے تو ایک سیمبل پورے آئیڈیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سیمبل وہ میں چاہتا تھا پولٹیکلی ہونا انجینئر نجم نام جو وہ یہ سب میرے گھر آئے بیٹھ کے ہمیں منیفیسٹو بنانا ہے یہ وہ ٹائم ہے سیل مجھے اس لیے تھی کہ ایونچولی منیفیسٹو تو چاہیے ہوگا جب الیکشن میں کبھی بھی جائیں گے یہ ایک منظم طریقے سے تو وہ ایک سیل ہونی چاہیے تو پہلی سیل وہ بنائی جب بنائی تو پھر علی زیدی کو پڑھا وہ ہماری کراچی کے لیے بھی کچھ الگ کرو تو پھر کراچی کی جو الگ سے ایک سیل ہے ایسی کی سب برینڈ ہے وہ بھی پھر میں نے بنائی جو پھر KPK نے پھر فالو کی وہ میں نے نہیں کی لیکن KPK کا گورنمنٹ کا لوگو میں نے اپگریٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی پہلی حکومت کے لیے پیسے نہیں ملے انصاف کی حکومت ہے اچھا تو یعنی یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے بتایا کہ یعنی ڈاکٹر آریف اور یہ سب آئے اور یہ سیل یہ سال کون سا ہے یہ ہونا چاہیے دو ہزار چھے سات ٹھیک ہے مجھے ڈیٹس یاد نہیں رہتی اچھا but I'm sure باقیوں کے دل عمران اسمائن وغیرہ کے دل پہ لکھی ہوگی ان سے پھوچ سکتے اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک تلسم ہے ایک امید ہے وہ سالہ سال چلتی ہے آدمی اس میں ظاہر ہے خواب بھی دیتا ہے اپنا ہنر بھی دیتا ہے اور اس کو ایک کامیابی بھی ملتی ہے اور وہ ایک پولے ایک پولیٹیکل جلسوں کا کلچر چینج کرنے میں کامیابی ہو جاتا ہے یعنی یہ تو اپنی جگہ موجود ہے باقی لیکن وہ جو تلسم تھا یا رومینس تھا وہ آپ کا یعنی اس میں کریکس کا بانے شروع ہوئے I think میرا شروع سے ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب سا ریلیششپ تھا عمران خان سا عمران خان سے مجھے لگتا تھا for some reason and I could be wrong کہ جب وار میں کھٹے بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی اور میری ایگو شیڈوز میں تلوار لڑی ہوتی تھی all right obviously ان کا سٹیچر ہے سب کچھ ہے اچھا میں کہتا تھا میری نظر میں میرا ہے میں کہتا تھا اگر دو باتیں سناتے ہو تو میری بھی سنو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے میرا جو ڈسالوجنمنٹ تھا on a pure personal level professional تھا for example جی جب عمر سرفراس چیما کو central information دیکھیں I'm not cut for politics until up until the time this country actually wants people who walk the talk میں مثال دیتا ہوں جی عمر سرفراس چیما بہت اچھے انسان ہیں اب پارٹی کے اندر شاید سینئر وائس چیرمن بھی ہیں central information secretary تھے PTI کے ان کو کسی بات پہ ہٹا دیا گیا مجھے جو chief organizer ہیں پارٹی کے صحیح اللہ نیازی اور عمران اسماعیل جو آپ گورنر سندھ ان کی call آئی speaker پہ تھے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ central information secretary بنے ہیں تو میں نے پہلا جواب دیا میں نہیں بن سکتا وہ بڑے حیران وہ نے کہا کیوں کیا ہوگی میں نے کہا جی جس بندے کو آپ نے ہٹایا ہے اوبر سرفراس چیما اس کے گھر میں دو بار رہ چکا ہوں تین چار بار میں نے نمک کھایا ہے روٹی کھائی ہے اور جس area سے میں ancestrally belong کرتا ہوں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کئی بات چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں یہ کہاوت ہے کہ ہمارے ہر سیر خون میں ایک چھٹکی نمک کی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا میں نہیں کروں گا اور اس کے بعد پھر شفقت محمود صاحب کو بنایا گیا اس کے بعد پھر شیرین مزاری وغیرہ but I refused اب ایسا آدمی تو absolutely fit ہی نہیں ہے disillusionment میری یہاں سے شروع ہوئی کہ یہاں پہ تو value system وہی ہے جو political party کوئی بات نہیں یہ فرق نہیں پڑتا I thought relationships matter Fidal Castro جس وقت جاتا ہے میکسکو سے eventually بارہ بندے جاتے ہیں بوٹ پر اس کے ساتھ لینڈنگ پہ باتیستہ 35,000 کی فوج لیے جب یہ سیارا سیارا میسٹر پہ یہ جاتے ہیں ہمارے rebels آزاد کران مسحال دے رہا ہوں it was all about camaraderie and bonding and brotherhood تو مجھے یہاں نظر نہیں آئی مجھے یہاں پہ بہت سیادہ actually disillusionment ہوئی کے call of hell کے تزاد پھر policy understanding مجھے یاد ایک presentation ہو رہی تھی اس کے اندر اندلیب Abbas صاحبہ کی entry تھی تو میں بھی Central Executive council میں بیٹھا تھا ان کو evaluate کر رہا تھا انہوں نے presentation کی کہ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے presentation جب دکھائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا and in two years یا three years پاکستان تحریہ کے انصاف will be second largest political party of پاکستان تو عبران خان سے رہنے being the chairman بالکل صحیح سوال پوچھا meeting رکھائی انہوں نے کہ wait a minute why second largest بہت صحیح سوال تھا اس کا جواب بہت خوبصورت تھا انہوں نے کہا اور یہ پوری لیڈرشپ بیٹھی انہوں نے مان لیا یعنی اس کا مطلب ہے پاور پوائنٹ بنا کے میں اور آپ نمبر ون ہوسٹ بن سکتے ہیں نمبر ون پولٹیکل پارٹی بن سکتے ہیں کوئی گرانڈ وارک نہیں مجھے افسوس ہوا پھر میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ دوہزار تیرہ کے لیکشن ایک دن آئے گا آپ کو آپ متحرک ہوں گے اورگنائز ہوں گے ہمیں شیڈو منسٹریز بنانی چاہیے ہمیں لوگ تیار کرنے چاہیے تو ہمیں پوری یہ پورا پیپر لکھا اس کا نام ہے پروجیکٹ رینیسانس میں آپ کو ضرور بھیجوں پہ دوہزار دس میں لکھا ہے میں نے یا گیارہ میں اور پروجیکٹ رینیسانس یہ تھا کہ آپ یہ اس کے اندر بندے تیار کریں کیونکہ ایک دن اگر آپ کی سٹرگل ہے کسی بھی طریقے سے جب آپ پہنچیں گے آپ کے لوگ تیار ہونے چاہیے گورنمنٹس کے لئے ٹیم پرپیرڈ ہو مجھے اس سے غرض نہیں تھا کہ میرا پروپوزل ریجیکٹ ہوا مجھے افسوس یہ تھا کہ اس تھوٹ کو ریجیکٹ کیا کہ ایک ہمیں ابھی سے تینک ٹینک تینکنگ کرنی چاہیے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ کل کو انیک ناجی ایڈوکیشن کے پورٹفولیو کو دیکھیں گے فلاں وارٹر کو دیکھیں گے فلاں پاور کو دیکھیں گے ایک ٹیم ہو جو تو نائنٹین فورٹی سیون میں تو غلطی ہو سکتی تھی کہ ہم تیار نہیں تھے یا ٹائم کم تھا سیونٹی ٹو ڈیز اب کیا ہے اب کیا ایکسکیوز تھا تیار نہ ہونے کا اندر سلوشن ہوتا گیا ایونچولی پھر اینے ٹو ففٹی کا ان سو مینی ویز ٹکٹ کی میری بات ہے جس میں ڈاکٹر آر ایفل بھی پھر لڑے میں خود بھی پھر میں نے اس کو پرسور نہیں کیا وجہ یہ تھی میں نے اسی وقت چمبیری فلم بنا لی تھی ڈر مجھے یہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یاد دیکھو کتنا چلا کہ ایدھر سے اس نے پولوٹیکل فلم بنائی اس میں آیا اور صدر بن کے دکھایا ایدھر پارٹی کا ٹکٹ لیا میں نے کہا میرے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے اس ڈر سے پھر 2016 میں میں ان سے میں بالکل الگ ہو گیا جب ان کے جلسوں میں میں نے دیکھا کہ خواتین ملیسٹ ہوئی ہیں وہ نہیں رہا گیا مجھ سے فیسینیٹنگ اگین آپ کی یاد داشتیں اور بڑا خوبصورت پروگرام کا وقت کیسے ختم ہوا پتہ نہیں چلا لیکن نہ یہ موضوع ختم ہوا ہے نہ آپ کی یاد داشتیں سو اگلے اپیسوڈ میں اس کو ڈسکرز کریں گے میں ایک بات آپ ضرور اور میں بھی مجھے بھی موقع دیجئے شاید نہیں آپ پہلے کریں پھر میں ضرور میں تو بس وائن اپ کرتے یہ اپنا جو گوندر پنجاب ہیں چودری سرور ان سے چونکہ وہ برطانیہ کے زمانے کی واقفیت ہے اور میں کئی دفعہ ان کے ساتھ جب یہ مسلم لیگ میں بھی ہوتے تھے تو گپ شپ ہم لگاتے تھے پھر پیٹی آئی میں گئے تو یہ شیڈو کیبنٹ شیڈو کیبنٹ شیڈو کیبنٹ اتنا میں نے ان کا سر کھا میں نے خرکیا سر کھانا وہ بچارے چودری صاحب مجھے کو بیس تفاہ اپنا رونا رو چکے ہیں کہ یار میں انہوں کہہ کہ تھک گیا تھک گیا شیڈو کیبنٹ بنا لیا ہے ایک شیڈو کیبنٹ بنا لیا ہے کسی نے انہوں تیار کر لیا ہے لیکن اب لاس ٹائم جب مجھے میلے اتفاق ہوا تو میں نے اس بات پہ ان سے افسوس کا اظہار کیا کہ دیکھیں انہوں نے میں آخری میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا دو چیزیں ایک تو جب ہماری وہ بات ڈراموں پہ رہ گئی جو بات کر رہے تھے نا ریالٹی اور وہ تو وہ اس لیے کہتے ہی ڈراما یا فلم کو ہے کہ فکٹیشس اکاؤنٹ آف ریالٹی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے آج پورا پاکستان ارتوگل غازی کے پیچھے پڑا ہے اس کا رائٹر خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہسٹری ہم نے لکھی ہے وہ ہم نے خود لکھی ہے فکشن ہے کیونکہ ہماری اپنی تاریخ کے اندر اس پوری ہسٹری کو کہ سلطنت عثمانیہ کیسے بنی کیسے نہیں بنی صرف چار یا پار پیجز ہیں یہ رائٹر اس کا کہہ رہا ہے آخیر میں میری پرسنل رائے لوگ نراز نہ ہو آپ نراز نہ ہو اگر ڈاکٹر آرف علوی پرائیم منسٹر اور عمران خان پریزیڈنٹ بن جاتے تب بھی بہت فرق ہوتا نہیں بلکل میں عمران خان صاحب اگر وزیراعظم نہ ہوتے اور آرف علوی ہوتے کوئی ہوتا تو یقیناً اس سے بہتر علاق ہوتے وہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے that is the biggest problem پرگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے اب دوبارہ آپ سے بلکات ہوگی اگلے اپیسوڈز میں نئی باتوں کے ساتھ اور یاد رہے کہ ڈراما تیٹر ریڈیو یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا ہمیں زیادہ سے بات کریں گے سو دیکھتے رہیے لاحاصل یوٹیوب